آپ دیکھ رہے ہیں خبردار اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہتھیاروں والا کون سا جیکپوٹ لگ گیا ہے تالیبانیوں کے ہاتھوں کیونکہ جتنی تیزی سے امریکہ واپس بھاگا اتنی تیزی سے تالیبان آگے بڑھا اور جہاں جہاں وہ آگے بڑھا افغان سینہ یا پھر امریکی سینہ جن ہتھیاروں کا استعمال کرتی تھی وہ سب اس کے ہاتھ لگتے گئے تو ہوایی طاقت کس طریقے سے اس کی بڑھ رہی ہے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ دیکھیں یہ سوپر ٹکانو جو ویمان ہے وہ اس کے ہاتھ لگا اس میں کئی طرح کے ہتھیار لگ سکتے ہیں اور ایک دم جو پریسیزن میونیشن ہوتا ہے اس کا استعمال اس ویمان کے ذریعے ہو سکتا ہے اور خاص کر ہم آپ کو بتاتے کہ جو پیوے ٹول لیزر گائیڈڈ بوم ہے وہ اس میں فٹ کیے جا سکتے ہیں یہ ایک زبردست کومبینیشن ہو جاتا ہے یہ ویمان جو ہے وہ بہت نیچی اڑان اڑتے ہوئے اور بہت سٹیک سرجکل سٹرائکز کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے اب دیکھیں میٹ ویڈی فور یہ جو ہیلیکاپٹرز ہیں ان کا اٹاک میں استعمال ہوتا ہے بھارت نے افغانستان کو یہ پریزنٹ کیے تھے اور یہ ہاتھوں میں لگ گئے ہیں ٹالیبان کے حالانکہ یہ بھی اس کے ساتھ بتایا گیا کہ اس کے جو روٹرز تھے ان میں کئی جگہیں مسنگ تھے اور ممکن ہے کہ جو افغانستان ہے وہ اسے نکال کر لے گئی تھی اب ایم ڈی فائی تری زیرو ایف جو ہے یہ بھی ہیلیکاپٹرز یہ گیارہ امریکی ہیلیکاپٹرز ہیں جو ٹالیبان کے ہاتھوں لگ گئے ہیں یہ بہت تیزی سے حملہ کرتے ہیں اور سپیشل آپریشنز کے لیے خاص طور پر یہ جانے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دی کہ بلیک ہاک ہیلیکاپٹرز پر بھی قبضہ کیا ہے امریکہ کے باہر جو بلیک ہاک ہیلیکاپٹرز کی سب سے بڑی کھیپ یہی ہے امریکی سینہ ہی اس کا استعمال کرتی ہے اور یہ جو سب سے بڑی کھیپ ہے یہ بلیک ہاکز کی یہ لگ گئی ہے تالیبان کے ہاتھوں حالانکہ اڑانا نہیں آتا ہے تالیبان کو اور ہم نے آپ کو کل بھی خبردار میں دکھایا تھا اس کے علاوہ روس کے جو می سیونٹین ہیلیکاپٹرز ہیں ان کی سنکھیا بتائی جا رہی ہے پچھتر جو کی ہاتھوں میں آ گئی ہے تالیبان کے بہت بھروسے مند ہیلیکاپٹرز ہیں ہاتھ ترے کی آپریشن میں کام آتے ہیں حالانکہ بہت انت ہیلیکاپٹرز نہیں ہیں یہ جتنوں کا بھی ہم نام لے رہے ہیں لیکن یہ سارے اس کی طاقت ضرور بڑھا سکتے ہیں تالیبان کی خوفیہ جانکاری کٹھا کرنے والے سپیشل ایکراف بھی اسے مل گئے ہیں اس میں سویجلنڈ میں بنے ہیں یہ بارہ پی سی ٹویلو سپیشل میشن ہیلیکاپٹرز یہ سب اس کے پیلاتس پی سی ٹویلو یہ اس کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو افغانستان میں تالیبان کے ہاتھوں میں اس سمیں آ گئی ہیں ہتھیار ہیں تو ٹرانسپورٹ ویمان بھی ہے اس کے پاس دیکھئے اسے سی ون تھٹی ہرکیولیس اس کے ہاتھوں میں آ گیا ہے یہ ایک بہت بڑا ویمان ہوتا ہے جہاں پر رنوے نہیں ہوتا ہے وہاں پر بھی لانڈ ہو سکتا ہے حالکہ اس میں پائلٹس کا سکل بہت اہم ہوتا ہے بھارتی بھائی اسے نا اسی حساب سے اس کا استعمال کرتی ہے اب اگر وہ اپنے ویرودیوں کی اپنے دشمن دیشوں کی جاسوسی کرنا چاہتا ہے کسی کی بھی جاسوسی کرنا ہے تو اس حساب سے بھی ایکرافٹ ہاتھ لگا ہے تالیبان کے جسے سیسنا کاروان انٹیلیجنس ایکرافٹ کہا جاتا ہے تو ایک تو ٹرانسپورٹ ایکرافٹ آپ نے دیکھا اب یہ اگر اسے جاسوسی کرنے کے لیے انٹیلیجنس گیادرنگ کے لیے چاہیے تو یہ سیسنا بھی اس کے ہاتھوں میں آ گیا ہے اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں میں یہ ویمان ہی آئے ہیں اس کے ہاتھوں میں زمین پر بھی جو ہتھیار ہیں وہ سارے آ چکے ہیں اور ان کی گنتی دیکھئے ان کی فیرز دیکھئے چوالیس ٹینک اس کے ہاتھوں میں آئے ہیں چوالیس ٹینک جن میں ٹی سکٹی ٹو ہے ٹی فٹی فائیو ہے یہ سب شامل ہیں دنیا کے کئی بڑے دیشن کا استعمال کرتے ہیں ویسے تو تالیبان کیا ان میں سوار ہو کر سڑکوں پر کس طریقے سے نکل سکتا ہے وہاں پر استعمال کر سکتا ہے عام لوگوں کے دمن میں کر سکتا ہے اس کا بھی ایک خطرہ ہے اس کے ساتھی یہ بھی دیکھئے کہ تالیبان کو ایک ہزار سے زیادہ بختر بند گاڑیاں مل گئی ہیں ہمویز اس میں شامل ہے جو امریکی سینہ استعمال کرتی ہے میکس پرو شامل ہے یہ لینڈ مائنز سے بھی بچ سکتے ہیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اس طرح کی بختر بند گاڑیاں ہیں یہ سب بہت تیز موومنٹ میں اسے مدد مل سکتی ہے اور تالیبان کا جو توپ خانہ ہے وہ بھی مضبوط ہو گیا ہے کیونکہ ان ٹینکوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو ہے وہ اس کا توپ خانہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہو رہا ہے ساڑھے سات سو ہوجزت توپ اس کے پاس بڑھ گئے ہیں آپ دیکھئے افغان آرمی اسے چھوڑ کر نکلی تھی ایک سو پچپن ایم ایم والی امریکی ایم وان وان فور اے توپیں بھی اسے مل گئی ہیں یعنی کل ملا کر اگر ہم زمین سے لے کر آسمان تک کا بیورہ آپ کو دے تو آپ سمجھیں کہ تالیبان کو سب کچھ مل گیا ہے اس کا تو جیکپوٹ لگ گیا ہے اب اسے یہ دیکھنا ہے کہ وہ استعمال کیسے کرتا ہے ان سبی ہتھیاروں کا افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد جیسے تالیبان کو یہ دبا ہوا خزانہ مل گیا ہے تالیبان کو افغان سینہ کی سمپتی کتنا مضبوط بنا سکتی ہے اس کا وشلشن کرنے کے لیے امریکی رکشا ویبھا کی 2017 کی ایک رپورٹ ہم نے پڑھی اس رپورٹ کے انسار 2001 سے 2017 تک افغان سینہ کے لیے 6 لاکھ سے ادھک ہتھیاروں کی فنڈنگ امریکہ نے کی امریکہ نے افغان بورڈر پولیس کو پچیس ہزار سے ادھک گرینیڈ لانچرز قریب دس ہزار راکٹ چالت ہتھیار مہیا کر آئے افغان سینہ کو امریکہ کی اور سے ایک لاکھ باسٹھ ہزار چھ سو تینٹالیس سنچار اپکرن ملے اس کے علاوہ چھے اتر ہزار واہن ملے ان واہنوں میں 22 ہزار سے زیادہ ہمویز شامل ہیں 2007 میں جب امریکی رکشہ ویبھاگ پینٹگن نے افغانستان کو ایکرافت دینے کی منظوری دی تھی تب سے 110 ہیلکاپٹر اور 98 ویمان افغانستان کو مہیا کر آئے گئے جب افغانستان تالیبان کے ہاتھوں میں پہنچا ہے تب افغانی ویو سینہ کی سمپتیاں بھی اس کے قبضے میں آ گئی ہیں امریکی رکشہ ویبھاگ کی 2020 کی ایک ریپورٹ سے ہم نے یہ جانکاری جھٹائی ہے اس ریپورٹ کے انوصار افغانی ویو سینہ کے پاس C-130 ایکرافت کی سنکھیا چار ہے جبکہ 23 C-208 ایکرافت ہیں AC-208 ایکرافت کی تعداد دس ہے اس کے علاوہ A-29 25 ہیں می-17 ویمانوں کی سنکھیا افغان ویو سینہ کے پاس چوبیس ہے MD-530 ایکرافت چوون اور UH-60A پلس ایکرافت تینٹالیس یعنی 2020 کی ریپورٹ کے انوصار افغان ویو سینہ کے پاس 174 ایکرافت موجود تھے اب تالیبان انہیں چلانے کے لیے پرشکشت پائلٹس کو اپنے ساتھ جوڑ پائے گا یا نہیں یہ بات کی بات ہے لیکن یہ سب اب تالیبان کے نیانترن میں آ گیا امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن نے بڑی آسانی سے کہہ تو دیا کہ وہ افغانستان میں راشت نرمان کے لیے نہیں گئے تھے لیکن 2001 سے امریکہ نے جو افغانستان میں نویش کیا وہ بائیڈن کی اس بات کو جھوٹ لاتا ہے امریکی ٹیکسپیئر کے خرچ کی مانیٹرنگ کے تحت امریکہ کے سپیشل انسپیکٹر جنرل اور افغانستان جان سوپکو نے 2020 میں جو ریپورٹ دی اس کے انسار افغان سین یا بلو جس میں ان کی سینہ پولیس اور سپیشل فورس اس کے گٹھن ٹریننگ اور انہیں خرچوں کے تحت امریکہ نے 83 ارب ڈالر یعنی قریب قریب 6 لاکھ کروڑ روپے سے ادھیک خرچ کر دیا اس میں ایکرافٹ اور باہنوں پر 10 ارب ڈالر یعنی 7500 ہزار کروڑ روپے سے ادھیک کا خرچ ہوا 2010 سے 2020 کے بیچ اندھن پر خرچ 3.75 ارب ڈالر یعنی قریب 28000 کروڑ روپے 2001 سے آرثک وکاس پر خرچ 5.8 ارب ڈالر یعنی قریب 48000 کروڑ روپے اور افغان بائیو سینہ اور سپیشل میشن ونگ پر 8.5 ارب ڈالر یعنی قریب 64000 کروڑ روپے امریکہ نے خرچ کیے